سالسہ آکھ ہے مہین فرق صرف یہ ہے کہ اسلام کی یہ نشرت کے سانیہ آئے ہیں مسلمانوں کی نشرت کے سالسہ ہوئے ہیں پہلی عرموں کے زیر خیال دوسری ترکوں کی زیر خیال دیکھیں ترکانِ تیموری، ترکانِ صفوی، ترکانِ سرجوکی، ترکانِ عثمانی سٹاک ایک ہی ہے اب یہ جو عمل شروع ہوا ہے اسی عمل کے اقبار سے میں پہلے آپ کو آیات سنا چکا ہوں یہ سورہ السرق آکھ کی فَلَا وَقْسِمُ بِشْشَفَق تو قسم کھاتا ہوں میں شفاق کی سورہ دور چکا لیکن کچھ لالی کچھ اثرات ہے دور سے وہ جہاں غروب ہوا ہے وہاں سے بھی اس کی کچھ جو ہے وہ پہنچ رہی ہے روش دور تو ابھی سرخی ندر آتا ہے یہ شفاق ہے کہ اصل سورہ کو دور اسلام دور چکا کہاں ہے اسلام ایک مذہب کی حصیت سے ہے دیل کی حصیت سے کہیں نہیں کہیں نہیں کہیں نہیں سورہ دوک چکا لیکن شفاق اس کی تعلیمات کو باقی ہے اس کی علیات کو ہے باقی ہے کہاں دور نبیر خلافہ پہ راشدہ میں وہ نظام تھا اس کے بعد تاریخ رات آگئی اور جو کچھ وہ اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے تاریخ کیا ہی سمیٹ لیتی ہے چودہ دن میں چاہ بن جاتا ہے حضرت تفق جب بھر جاتا ہے لَتَرْكَ بُنَّ تَبَقًا اَنْ تَبَقْ تم لازمًا چاہو گے ایک سطح کے بعد دوسری تبق کے بعد دوسرے تبق جیسے کہاں گیا سمع سماوات انتباقہ جیسے ہی ساتھ آسمان ایک دوسرے کے اوپر ہیں تو ایسے ہی تم تبقاً انتبق ایک منحل ایک درجے سے دوسرے تک سے ترہائی ہوگی یہ عمل جو ہے نشت ثانیہ کا اسلام کا اور نشت ثالثہ کا مسلمانوں کا یہ تدریج اٹھو گا یہ کام اب کچھ طرح نہیں ہو سکتا جیسے کہ حضور کے اہد مبارک میں ہو گیا کہ آپ کے دست مبارک میں صرف آپ کی حیات دنیاوی تیریس برس بلکہ حیات دنیاوی تو آپ کہیں کہ ایک سٹھ برس تھی جو قبری حساب سے لیکن ظاہر بات ہے اس سے پہلے جو چاریس برس ہے پہل جب وہ تو ابھی وہی کاغاز نہیں ہوگا تھا اس کے بعد تو وہ ایک تیس برس ہی بنتی ہے یا قبری حساب سے تیس برس اس حوالے سے یہ ایک سٹھ برس یہ شمسی حساب سے ہیں حضور کی حیات دنیاوی جو ہے قبری حساب سے تریسے ہیں لیکن اس کے بعد انطلاب آگیا ایک ہی نصر میں ون لائف پین ایک فرد کھڑا ہوا دعوت دینے کے لیے اور ایک عظیم جو ہے نظام دنیا میں پر کھڑا صلو اللہ علیہ وسلم یہ کام نہیں ہو سکتا ہونا ہے اس پر تمہیں یہ اصول مستگو اگلے جمعہ ہوگی لیکن یہ ہوگا درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ درجہ بدرجہ اب اس وقت میں جو یہودیوں کا عمل شروع ہوا جن مراجز نے بھیان کر چکا ہے اٹھارہ سے ستانوے کی پروٹوکالز آف ڈی ایلڈر کو دیزوائیب انیس ست سترہ میں آپ کے معلوم ہے بالفور ڈیکلیریشن انہیں اجازت مل گئی جاؤ اب جاتے فلسطین میں آباد ہو سکتے ہیں جائزات خریدو مکان خریدو خید خریدو انیس ست ستالیس میں اسرائیل قائم ہوگی ہے انیس ست 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 میں اس نے ستین عرب ملکوں کو شکست فاک لے کر اپنے حدود برہا دی یہ اس کی نشرت سانیہ جو ہے وہ چل رہی ہے نشرت سالسہ اس کی نشرت سالسہ ہے تمہیں دو نشرت انہوں نے مجھے چلات ہوگی لیکن اس وقت اس کا ذکر بھی مجھے کرنا ہے مسلمانوں کی نشرت سانیہ عمل کر رہا ہے اب نشرت سالسہ اس میں گڑڑڑ ہوتی رہ گی میری گفتگو میں اور اسلام کی نشرت سانیہ یہ اب ساتھ ساتھ کر رہا ہے یہ دونوں ملے ہوئے عمل ہیں اور یہ بھی جان دیجئے جیسے کہ ابھی میں نے کہا تھا یہ دونوں علیدہ بھی ہیں لیکن ایک بھی ہے ملے ہوئے بھی ہیں اس لیے ایک جیسے کہ علامہ اصبال نے کہا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے نشرت بیک و تعلق نہیں پیمانے سے مسلمان قوم جو ہے وہ پیمانے کے معنی سے جس میں شراب ہیں پیمانہ ٹوڑ جائے تو چاہے شراب کا اصول مطلب ہو جائے گا مسلمان قوم بھی جائیں اسلام جو ہے وہ تو باقی رہے گا اس حوالے سے تو نہ مٹ جائے گا ایران کو مٹ جانے سے نشرت بیک و تعلق نہیں پیمانے سے لیکن وہ شکوا میں یہ بھی کہتے ہیں تم جزد ہوئے مشہور کہ ہم تو جیتے ہیں کہ جنیا میں تیرا نام رہے کہیں ممکن ہے کہ ساکھی میں رہے جاب رہے ساکھی تو ہے جام کو حرکت میں لاتا ہے آپ دیکھیں جام وہاں بھی ہے جام یہاں بھی ہے اس جام میں جو شراب ہے وہ اسلام ہے ساکھی جو جام کو جردش میں لارا ہے وہ مسلمان تھے تو اسلام کو لے کر دکھ لے اور کہاں سے کہاں تک پہنچایا وہ تو مسلمانوں کے دلیے سے ہوا تھے تو یہ دونوں چیزیں ایک بھی ہیں اور جدہ بھی ہیں دیکھیں اس وقت میں ذکر کر رہا ہوں یہ ہے کہ امت مسلمان کی نشت سالسہ اور اسلام کی نشت سالسہ کا عمل ساتھ ساتھ جانتا ہے یہ عمل جو ہے یہ ایک بہت سے پہلوں کا حامل عمل ہے یہ بصیف عمل نہیں ہے کوئی ایک عمل نہیں ہے بلکہ میں اسے کہوں گا کہ تری پراؤنگڈ اٹیک جیسے ہوتا ہے فوجی اسطلاب میں ٹو پراؤنگڈ اٹیک آپ نے کسی جگہ دو طرف سے حملہ کیا تاکہ وہ جو ایک طریقے سے جکر نہیں ہوتا جو بھی ہند اپ ہوتا ہے تری پراؤنگڈ اٹیک ہے کہ جو کفر کہنے امت باطل کہنے حضب اللہ کے خلاف جو عمل شروع ہوا ہے اور جو ہو گیا تھا پشلی سنی کی وہ جیسے ہی ہمارا انتہا کو پہنچا دوال پہلی جنگ عظیم کے بعد انیس سے چودہ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہے اور پورا عالم اسلام یورپین کلونیل پاورس کا غلاب یہ لویس ایپ کو ہم پہنچ جائے تھے لیکن اس کے بعد آپ زیادہ زیادہ کہہ لیں گے دس سال کے عقصے کے بعد ہی ایک اپورڈ گرمنٹ شروع ہو گئے اور یہ کئی سٹیلی سے گزر چکتے ہیں ابھی کچھ براہی کہہ کرنے ہیں لَتَرْكَبُنَّةَ تَبَقَ لَنْتَبَقَ یہ بھی یاد رہے کہ ہم کچھ لکھ کچھ فاسقہ کہہ کر آئے ہیں اس سے امید بنتی ہے اور یہ کہ مایوسی کے بعد ہم چھٹ جاتا ہے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ ایک وسیط عمل نہیں ہے بلکہ اس کے تین پہلو ہیں سب سے پہلا پہلو جو ہے وہ کیا ہے مسلمان بحث کے قوم آزاد ہو جائیں پورے عالم اسلام سے آپ کو معلوم ہے ایک ایک کر کے انڈونیشیا سے چلے گئے انڈیا سے چلے گئے آپ کو معلوم ہے عالم عرب سے چلے گئے ہوتا ہوتا پورا عالم اسلام تقریبا آزاد ہو یہ پہلی سٹیل ہے یہ بھی در حقیقت اگر کہ احیاء اسلام سے اس کا مراحضات کو تعلق نہ دے گا کہ یہ تحریک اپسا سیکلر قیادت میں چلیے گا انڈونیشیا میں سیکارنو ایک خالص سیکلر ذہن کا آدمی تھا اس کا مذہب مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا ہمارے ہاں قائد اعظم بھی اپنی اتدائی شخصیت کے اعتبار سے سیکلر ذہن کی آدمی تھا مذہب سے فاملی طور پر ان کا کوئی بہت زیادہ جو ہے ظاہر تعلق مدد نہیں تھا اور اتا ترک تو آپ کو بات دے گئے وہ تو خالص سیکلر اور یوں سمجھئے ایک اعتبار سے اسلام بشور شخصہ اگر کہ ایک وقت میں جبکہ حالات زیادہ معلوم نہیں تھے تو اتا ترک کو سمجھا گیا تھا کہ عالم اسلام کا بہت بڑا ہیرو ہے مجھے آج تک یاد ہے انیس سوٹس میں میں حرار ہوتا ہوں کہ اس زمانے میں کچھ اتنی ایکٹیویٹی تھی سیاسی اور عدبی کہ میں چھے پرس کی عمر میں بتیس میں پیدا ہوا اٹیس میں دو اشخاص کی موت کا میں نے ایسا اثر لیا جیسا کہ میرا کوئی قریبی عزیز پر پکھائی اٹی ایجر سکسیئرز ایک علامہ اقوال اور ایک مصطفیٰ کمال یہ دونوں انیس سوٹس میں فرقی تو مصطفیٰ کمال کا بھی یہ ہوا ہے ضرور کہ اگر وہ نہ ہوتا مظاہر احوال تو ترکی بھی نہ بچتا سلطفیٰ لینتے عثمانیہ تو ختم ہوئی لیکن کم سے کم ایک بلک اس نے بتایا تو یہ اس کا ایک پوزیٹیو رول ہے کہ سامنے رکھنا چاہیے ہمیں بہت حقیقت پسند ہونا چاہیے ہمیں یہ ایک عام عادت ہماری جو ہو گئی ہے کہ کسی شخص سے محبت ہے تو اس کے اندر کوئی خامی نظر ہی نہیں آسکتی ہماری آسے من ہو جا دے اس کی خامیوں سے اگر کسی سے گوز ہو جائے تو اس میں کوئی خوبی نظر نہیں آئے گی وہ سرافا شرم ہے برائی ہے یہ نہیں ہونے چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کسی شخص کے اندر کوئی خوبی تعلیمت سے تو خوبی معنی جو بھی نیگیٹیو ایلیمنٹ سے اکھوئی اس کا بھی فہم ہونا چاہیے صحیح فہم کے بغیر بات آگے چلتی نہیں اب اگر صدر ناسم نے انگریزوں کو اٹھا کر پھیک کر دیسوں سے